السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اکرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں کلپ سینڈویچ کیونکہ بہت ہی آسانی سے ہم گھر پر بنا سکتے ہیں بلکل بیکری سٹائل سے تو آئیے سب ہم ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کلپ سینڈویچ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 1500 گرام جو ہے وہ چکن لے لیا تھا جس کو میں نے وائل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیا تھا تین ٹیبل سپون جو ہے وہ یہاں پر میں نے مائنیز لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی میرچ ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میکس کر لیں گے چگن میں جو ہے یہاں پر اب ہم نے کچھ سبزیاں لے لیا ہے گاجر ہے کرش کیوی بھرک بھرک چوب کیوی شملا میرچ ہے اور ڈیکھ گھٹیٹ بھی بھی میرپاس بھنگو بھی ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہاں میکس کر لیں گے یہ دیکھیں میکسٹر یہ تمام میکسٹر ہے جو ہے ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب یہاں پر جو بھرکا جنگا ہے وہ مائنیز لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھرکا میں نے چیلی گارلک سوس scheme ایک ٹیبل سپون بھرکا میں نے کیچپ میکسٹریا ہے لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز اب ہماری جو سوس ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایٹ سلائز جو ہے وہ بریڈ کے لیے ہیں اب ان کے جو ایجز ہیں وہ ہم ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو ان کے ایجز ہیں ان کو ہم بیسٹ بلکل بھی نہیں کریں گے ان سے جو ہے وہ ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اگر آپ نے میری بریڈ کرمز کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو اسی طرح سے جو ہے ہم باقی سلائز کے بھی جو ہے وہ کنارے کاٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے تمام بریڈ کے جو ہیں وہ ایجز جو ہیں وہ کٹ کر لیں تو اب ہم سینڈویس بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک بریڈ کا سلائز لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو ہمیں چکن اور ویجیٹیبل کے جو مکسٹر بنائے میں یہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مکسٹر لگا لیا ہے اب ہم دوسرا سلائز جو ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس پہ سوس لگائیں گے سوس لگانے کے بعد جو اب ہم ہے اس پہ کھیرے لگائیں گے اب ہم اس پہ ٹوماٹر لگائیں گے اور تیسار بریڈ کا جو سلائز ہے وہ ہم اس پہ رکھتے ہیں اب ہم اس کے اوپر بھی سوس لگائیں گے اسی دوران آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک زینلین گے سوس slap اور şیر بھی ضرور کیجئے گا اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ انڈے رکھیں گے اور جو فروそ یس ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پریس کر لیں گے اسی طرح سے جو ہے وہ اب ہم نے دوسرے سینڈویس کی بھی جو ہے فیلنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مینور میں نے دونوں سینڈویس کی جو ہے وہ فلنگ کر لیے اب میں اس کی cutting کرتی ہوں اور آپ کو اس کی final look دکھاتی ہوں آپ ان سینڈوچ کے جو ہے اپنی ہائی ٹی میں رکھ سکتے ہیں بچوں کو لینچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے وہ سینڈوچ کی cutting کر لیے اب میں آپ کو ان کی final look دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھے colorful سے جو ہیں وہ ہمارے سینڈوچ تیار ہوئے ہیں سینڈوچ کی ریسیپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اور مجھے comment box میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر والوں کو یہ سینڈوچ کیسے لگے تو ملوں گی آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ